جو بھی اچھا کام ہوا ہے نا اللہ کے فضل سے پاکستان پیپرس پارٹی کی طرف سے ہوا ہے اور یہاں ہمارے بیتلمال کے سابق چیئرمن یوسف نمبردار صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو چاہے تھا ان کو مذبانی کا وہ کرتے تھا کہ یہ بھی کچھ بتاتا کہ ہم لوگوں نے بیتلمال کے لئے کیا کچھ نہیں کیا اس وقت بیتلمال میں مرکس اور گلگیت بلدستان کے ایک میمبر ہوتا تھا وہ تھا نایر حسین بہاری صاحب ان کا بڑا کردار ہے نایر بہاری صاحب خورشی چھاہ صاحب اس وقت ہمارے پولیٹیکل سیکرٹی تھے سبدار ابازی صاحب انہوں نے یہاں دورہ کیا اور گلگیت بلدستان میں بیتلمال کا قیام عمل میں لیا اور بیتلمال کے حوالے سے ہم نے بہت غریبوں میں کیش بھی تقسیم کیوں نے کیا نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس تھا نا اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں چھے کروڑ روپیہ اس زمانے میں چھرانمے میں ابھی چھالیس لاکھ ہیں ابھی آپ نے چھالیس لاکھ لاکھ اچھا یہ سیویٹ ہوم یہ سب جہاں بھی جائے گا آپ کو جو بھی اونزال صاحب آپ کو نظر آئے گئے پیپلز پارٹی نہیں کیا اور انشاءاللہ ایندہ بھی کریں گے یہاں ہم نے تنقید کرنا بہت آسان ہے سوشل میڈیا پر لوگ بڑے تنقید کرتے جی عوامی نمائندے کیدھر ہے غائب ہے فلان ہے یہ آپ لوگ کا حق ہے لیکن تنقید بڑھائے اصلاح ہو تو اچھا رہے گا تنقید بڑھائے تنقید سے نہ تو آج تک کوئی معاشرے میں یا کوئی ڈپائمنٹ ترکیو نہیں کیا ہے تنقید بڑھائے اصلاح ہو تو ہر کوئی ابھی انہوں نے مجھے وزرالہ کہا تو لگتا ہے اگلے میں پھر شاید پیپس پارٹی کا وزرالہ بنے ہاں جی وزرالہ نہ بنے تو گورنر تو ہم نے بننا ہی بنے جیتا تو وزرالہ ہارے تو گورنر تو ہمارا یہ بھائی اختر کو پتا ہونے چاہے تھا یوسف نمبردار جب تک پیپس پارٹی کے وہ تھے بیتلمال کا چیئرمن تھا ان کو آپ کبھی کبھی ہم بڑے لوگوں کے علاوہ ہمارے یہاں ابزل سیمیال صاحب ہے یہ ہر جگہ ڈونیشن دیتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ ایک پروگرام کریں ہمارا ابزل سیمیال کو بلائیں اور یہ جو چار مشین ہے نا یہ اس سے زیادہ آپ کو ڈونیٹ کرے گا باقی جہاں جہاں ہم نے ادارہ ہیں ان سے ہمیں دلی محبت ہے اس لئے جب بھی ہمارا جب بنایا وہ چیز پر بلاتے تو ہم ہمیں خوشی ہوتے کہ ہم اس میں شرکت کرے ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے گلا نہیں ہے گل گل میں خواتین کو آپ سے گلا ہے ان کے گلا دور کرے تو مجھے میں نے تو گلا کرنا ہی نہیں ہے واقعی آپ نے جو مجھے دیا ہے چھے کروڑ روپے کا وہ ابھی تو ایم ڈی بھی نہیں بنایا ہے آج کل میں انشاءاللہ کوئی آپ وہ پتہ ہے وہ ایم ڈی سیاسی لوگ بننے ہیں اب پتہ نہیں وہ ہمارے گھاتے میں آتے ہیں یا نون لیگ کے گھاتے میں آتے ہیں بے نظیر امکام سپورٹ تو ہمارے گھاتے میں ہے تو شاید یہ نون لیگ کے گھاتے میں ایم ڈی آئے نہ ہوا تو میں سیکریٹری صاحب سے آپ کے ڈیمانڈ ان کے پاس رکھوں گا پیسے کے معاملے میں آپ پتہ ہے نا ہر کوئی سیاسی رجوعاتے ہیں چلو آپ نے چھے کروڑ کیا تو چھے کروڑ نہ ہو تو کچھ تو ہم آپ کو دلائیں لیکن آپ لوگ کی کارگردی صحیح ہونا چاہیے اور ابھی یہ ڈیسپلے کو آپ نے کہا نا جی میں نے کچھ خریدہ آپ نے کچھ خریدنا ہے مجھے لگتا ہے آپ خریدے گنی ساتھ لے کے لیتے جائیں گے نہ آپ کے سٹاپ جرات کرے گا آپ سے پیسے مانگنے کا کیوں ہی کیوں ہنزارہ سا باقی انشاءاللہ اس ادارے کو ہم نے بنایا یوسف صاحب آپ لوگ بھی کبھی کبھی ویزیٹ کریں آپ مشہور ہی بیتلمال کی چیئرمن کے نام سے ہوا ہے پہلے اس کو یوسف کیا تھا تھا بعد میں چیئرمن چیئرمن یوسف کیا تھا کیوں جی وہ اسی ادارے کے وہ ہے بڑا پاورپور چیئرمن رہا ہے ایسے نہیں ہے ہاں جی اب میں کہوں یار آپ نے پیسے کہاں دیا وہ بھی مناسب نہیں ہے لین بارحال تقسیم کیا ہم نے سب نے مل جل کے شیگر میں اچھا پھر شیگر میں جب اس وقت یہ خادم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے خادم صاحب ہاں ان کے والد صاحب کیا سبدار عبد الرحمن صاحب تو وہاں کوئی فالٹ کے ساتھ وہاں کوئی ہے کلون روپے کے دوائی نایر حسین بہاری نے لے کیا ہے اور ہم نے وہاں تقسیم کیا تو ابھی ہمیں پھر موقع ملے تو انشاءاللہ یہ خواتین کی تعداد بھی بڑھ جائے گا اور ابھی آپ ڈسپلے کے لئے کوئی یہاں ایک مارکیٹ ہے خواتین کا چلائیت میں نا جو ہوا مارکیٹ ہاں 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 وہاں ایک دکان دیکھ لیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ادھر یہاں پہ سال بڑ چیل ہوتے نہیں تو آپ یہ مالک مکان کو کہا ہے نا ادھر چھوٹا سے دکان ایک بنایا ہے ہاں ویلڈنگ یا مانگ بیتر آپ سے کہیں کوئی ویلڈنگ ہوتا ہے نہیں فلال تو گزارہ تو یہاں کیا جا سکتا ہے نا ٹھیک ہے نا وہ مالک مکان کو یہ غریب آدمی نہیں ہے مجھے پتہ ہے اسے کہیں جی چھوٹا سے ایک دکان جس کا دروازہ باہر روڈ پر کھلے اور آپ لوگ یہاں ڈسپلی کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرتے تو مالک مکان سے اختر کا بھی قزن ہے ہمارا بھی قزن ہم بھی بات کریں گے اور آپ سرکاری اپ ایڈیشنل ڈیسی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا سرکاری مکان کہا خالی کہا نہیں کیوں جی آپ چیک کریں اگر ہوتے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ادھر لیکن وہ آپ کو ملے گا تو اس طرح کی بڑا سہن والے تو نہیں ملے گا چھوٹے چھوٹے